ہاتھ ہو جائے بھارتی آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے وہ پہلے بھی اپنی کچھ امکانہ و بیانات کی وجہ سے غبروں میں رہے ہیں لیکن اب بھی وہ باز نہیں آئے جنرل بپن راوت نے وزیراعظم عمران خان کی بھارت سے دوستی کی بیان فرد مل دیتے ہوئے کہاں ہیں کہ پاکستان اگر بھارت کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے تو اس سے بھی سیکلر ملک بننا ہوگا بھارتی آرمی چیف نے روایتی اور بے بنیاد الزامات بھی دورا دیئے برگیڈی صاحب یہ جو یہ اس طرح کے فضول جو بیانات ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کافی ان بیانات کے وجہ سے خبروں میں رہے اور اس کے بعد پھر اب بھی جو ہے وہ خبروں میں ہیں تو کیا مطلب کیا میڈیا میں اپنی واہ باہ کرانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کیونکہ پریشر تو وہ کسی بھی طریقے سے بلٹ نہیں کر پائیں گے پاکستان پر جنرل بپن رواب جو ہیں یہ آنفورٹنیٹلی ہار کی چاند مہینے کے بعد ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ میڈیا کی لائم رائٹر میں رہے اور جیسے دیکھیں آپ کے انہوں نے بائیس سیبرری کو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی بنگلہ دیشی جو امیگرنٹس ہیں وہ اڈیا میں جو آ رہے ہیں it's part of the proxy war جو پاکستان نے ان کو لانچ کی ہوئی ہے then 27 جون کو انہوں نے جو یون کی رپورٹ آئی کشمیر کی ہومن رائٹس کے اوپر اس پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ موٹیویٹیڈ ہے جو رپورٹ ہے پھر 24 کو انہوں نے پاکستان کو تھرٹن کیا کہ جی سیڈیکل سٹائیک ہم کریں گے اور 27 اکتوبر کو انہوں نے پھر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم پاکستان کے اگیس جانا وہ ہم ایکشن لیں گے سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتا تو یا تو یہ اپنے آپ کو پولٹیکس ملانا چاہتے ہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا یہ موڈی صاحب کے بہت سیورٹ بننا چاہتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کے بعد اچھا عوضہ لینا چاہتے ہیں موڈی صاحب سے یہ تو بات ہو گئی جو بپن صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی رہتی ہیں نا کمنگ آن یہ جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے اور سیکلر سٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسلامی ملک نہیں رہ سکتا دوسرے جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی ہم آہ ہم نے بہت سٹیپس لیے ہیں اور وہ ہم آہ پاکستان ایک بھی بتائے تو وہ کون سا ابھی ایک آپ سٹیپ دیکھ لیں دنیا پوری دیکھ لی ہے ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا چیز جو انہوں نے کہا کہ جی آہ ٹیررزم جو ہے یہ ہمارے ملک سے ریجنیٹ ہو رہا ہے پاکستان ایک اسلامی سٹیٹ ہے میرے خلق بپن صاحب کو تھوڑا سا ہسٹری پال لینے چاہیے پاکستان کی کہ پاکستان کیوں کریئٹ ہوا تھا پاکستان ایک اسلامی ملک کنسیو ہوا تھا ہمارا ایڈیا سے علیدہ ہونے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ایک علیدہ ملک بنائیں جس میں ہم اسلامی روایات کے مطابق اور اسلامی کلچر کے مطابق اور اسلامی پیچنگ کے مطابق اپنا جو ہے اپنا لائف سٹائل اور اس کے مطابق رہ سکے اچھا بگیٹی صاحب مجھے یہ بھی بتائی گا کہ یہ جو یہ جو اسلام کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل ایک ایمج بلڈ اپ میں کتنا رول پلے کرتی ہیں آبیسلی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان پہلے دہشتگردوں کے خلاف ادامات کریں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باتشیتوں کی دہشتگردی یعنی سٹیٹ کے اوپر الزام آ گیا نا کہ دہشتگردی اور مذاکرات ہم ساتھ ساتھ نہیں لے کے چل سکتے ہیں آہ تو یہ انٹرنیشنلی ایمج کو ڈسٹوائی کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں اویسلی ایترے ایمپورٹن شخص کی طرف سے دیے جاتے ہیں خیر ہے تو بہت ہی اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے لیکن پھر بھی جی میں بالکل اس پہ آرہا ہوں جی جو انہوں نے بات کی سیکلر سٹیٹ کی پاکستان will never become a سیکلر سٹیٹ اور دنیا کی کوئی توقت پاکستان کو سیکلر سٹیٹ نہیں بنا سکتی we will remain a muslim state انشاءاللہ جو دوسری تیز جو انہوں نے کہی تیزی 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 جو انہوں نے کہی آپ دیکھیں کلبوشن یادف he has confessed کہ اس نے کراچی میں he was sponsoring اس نے confess کیا ہے on video کہ جی وہ بلوچستان میں کر رہا ہے اس دن جو ہوا ہے کراچی میں attack on the chinese embassy وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا mastermind ایڈیا میں بیٹھا ہوا ہے تو خودی یہ terrorism کرواتے ہیں پاکستان میں خودی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں افغان soil کو یہ support کر رہے ہیں وہاں سے وہ جو ٹی پی پی والے ہیں جو کنر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ support کرتے ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان کی زمین use کرتے ہیں to launch terrorist attack in Pakistan تو ایک طرف تو یہ خودی support کرتے ہیں terrorism کو اور دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی terrorism ہم ختم کرے ہم نے تو سب کچھ کر لیا ہم نے 20 سال لڑائی بھی لالی terrorism کی انڈیا نے کیا کیا ابھی تک کیا terrorism کے against انہوں نے ابھی تک ایسی ایکٹیوٹی کی ہے جو کہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہنے سے ڈھول جتنا مرضی یہ بجاتے رہے but the fact of the matter is that انڈیا has done nothing to curb the terrorism جو یہ terrorism کی جو بات کرتے ہیں جو کشمیر میں human rights کی violations ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی امنسٹری انسٹری نے یہ بولا ہے کہ جی یہ وہاں پہ human rights کی violations ہو رہی ہیں آپ کے ICRC نے بولا ہے آپ کی جو وکی لیکس انہوں نے یہ بتایا ہے اور یہ ابھی اس جو انڈگنس freedom fighter movement ہے اس کو یہ terrorism کہتے ہیں اس کو ہم نہ تو physically support بھی نہیں کر رہے بڑ یہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو morally بھی support نہ کریں یہ تو بات ہوگی ان کی یہاں کی جو ان میں ماؤس کی جو چل رہی ہے آزادی کی movements ان کو ان کو کبھی یہ نام نہیں لیتے موسیقی موسیقی